نیوکلئر بوم کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم 1945 میں ناغہ ساکی میں گرائے گئے فیٹ مین کی ورکنگ دیکھتے ہیں ویسے نیوکلئر بوم جتنا گھا تک ہے اتنا ہی آسان اس کی ورکنگ ہے اس نیوکلئر بوم میں من 6.19 کلو کا پلوٹونیوم سفیر ہے جسے کمپریس کرنا ہوتا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ ریاکشن شروع کرنے کے لیے 3 لاکھ ایٹموسفیر پریشر چاہیے یہ پریشر 5 لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہوتا ہے اتنے زیادہ پریشر کو کریٹ کرنے کے لیے پلوٹونیوم بال پر بہت سے رڈی ایکس اور سی این اٹی کی لیئر چرائی جاتی ہے نیوکلئر بوم کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے 5000 وولٹ کا کرنٹ ڈیٹونیٹر تک بھیجا جاتا ہے جس کے بعد اس میں 32 سپارک کریٹ ہوتی ہے اس کے بعد نیوکلئر بوم کی باہر کی موٹی لیئر شاک ویو کو اندر کی اور کمپیس کرنے لگتی ہے اور یہ شاک ویو ایلومینیوم سے ہوتے ہوئے پلوٹونیوم کو کمپریس کر کے اس میں چین رییکشن شروع کر دیتی ہے اور ایک مہاوش فورٹ کے ساتھ جو پرلے آتا وہ انسانوں کو راک بنا دیتا ہے